اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ کیا ہے ہسٹری ہیلوین کی اور کیوں یہ غلط فیسٹیول ہے اور ہمیں کیوں وان کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو بلکہ پوری ہیمینیٹی کو کہ اس طرح کے غلط فیسٹیولز میں انوال نہ ہو دیکھیں آج سے کوئی تین ہزار سال پہلے ایک لوگ تھے سیلٹک آئرلینڈ کے علاقے میں آئرلینڈ ہو گیا اور یہ یوکے وغیرہ یورپ میں ویسٹن یورپ جسے کہتے ہیں وہاں پہ سیلٹک لوگ تھے یہ ایک قوم تھی سیلٹک کے نام سے سیلٹی آئی سی ان کا ایک فیسٹیول تھا سمہین فیسٹیول سمہین فیسٹیول کے پیچھے بقاعدہ سمہین ایک ریچول ہے اس کے اقائد ہیں سمہین ریچول کے وہ اقائد کیا ہے اصل میں آئرلینڈ میں اکٹوبر کے اینڈ پہ اکتنیس اکٹوبر کوئی منایا جاتا ہے نویمبر میں بہت زیادہ سردی پڑھتی ہے اور پڑھتی تھی ان دنوں میں بھی اور وہ ان کو ڈارک کولڈ ونٹرز کہتے تھے اس سردی کو ڈارک کولڈ ونٹرز اور اس میں بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی اب جب بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی تھی تو انہوں نے یہ بیلیف سسٹم بنا لیا یقیدہ بنا لیا کہ اصل میں سمہین کے بیلیف سسٹم تھے جنہیں وہ کہتے ہیں سیدز سی ڈی ایچ ایس جو مر جاتے تھے مر کر وہ والا ریلم جوائن کر لیتے ہیں جیسے ہم برزخ کہتے ہیں ہر مذہب میں برزخ کا کنسیپٹ ہے جیسے ہمارے نزدیک برزخ کا کنسیپٹ ہے کہ روحیں برزخ میں چلی جاتی ہیں ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ سیدز ہماری ڈائیٹیز ہیں ہمارے انسیسٹرز گارڈز بن جاتے ہیں برزخ میں جا کے اور پھر وہ مدد کرتے ہیں یا وہ گوسٹ بھی بن جاتے ہیں برے سولز بھی بن جاتے ہیں وہ ہیمن بینگز قتل بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان کا یہ بلیف تھا کہ نویمبر کے سٹارٹ میں یہ جو گوسٹ ہیں یہ سیدز کہلیں یا فیریز کہلیں یا جو ادر ورلڈ کے کریچرز ہیں نویمبر میں ہمارا اور ان کا دروازہ کھل جاتے ہیں یعنی یہ دونوں ورلڈز مکس اپ ہو جاتے ہیں یہ ان کا بلیف بنا اور یہ والے کریچرز ہماری دنیا میں آتے ہیں اور یہ والے کریچرز ہماری دنیا میں آکے سولز کیپچر کرتے ہیں روحوں کو قبض کرتے ہیں روحوں کو قابض کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کڈنیپ کرتے ہیں لوگوں کو ینگ گرلز کو اسپیشلی کڈنیپ کرتی ہیں چیزیں مار دیتی ہیں یا کسی پہ حملہ کر دیتی ہیں یا جو بھی ان کو دیکھے وہ مر جاتا ہے ویسے ہی مر جاتا ہے دل کا دورہ پڑھ کے اس طرح کے ان کے بلیف سسٹمز بن گیا جو کہ ان کے پادریوں نے بنائے اب اس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک تو بون فائر کرتے ہیں بون فائر کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر کے باہر آگ جلاتے تھے آگ جلا کے اس کے اردگر ناشتے تھے اور اینیملز کے کوسٹمز پہن لیتے تھے یا گوسٹ کے مونسٹرز کے عجیب اور غریب انہوں نے کوسٹمز بنائے ہوتے تھے شکلیں بنائی ہوتی تھے وہ والے کوسٹمز پہن کے ناشتے تھے یا کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے بیچے ان کا بلیف یہ تھا اکتیس اکتوبر کو کرتے تھے ساتھ کیونکہ نویمبر میں ان کا بلیف تھا کہ انہوں نے آنا شروع کر دینا ہے آج کی رات کو تو آج کی رات کو اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس طرح ڈریس اپ ہو کے تمہیں چھوڑ دیں تمہیں کڈنائپ نہ کریں ان کا بلیف یہ تھا کہ اگر تم اینیملز کے ان پہن لوگے یا اینیملز کا کوسٹم پہن لوگے یا تم کوئی اس طرح کی ڈرونی شکل اختیار کر لوگے تو یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں یہ ان کا بلیف تھا یہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی سمہین فیسٹیول اور اس کو پھر پوپ گریجری نے جو کہ کرسچن پوپ تھا آٹھویں صدی میں اڈاپٹ کیا کیونکہ اس میں بہت اٹریکشن تھی اس فیسٹیول میں بور فائر تھا ہارویسٹ فیسٹیول ہوتا تھا ہارویسٹ فیسٹیول یہ تھا کہ وہ سارے کراپس کی ہارویسٹ کر کے جو جو کھانا نکلتا تھا اس کھانے کو سجاتے تھے ٹیبل میں اور کھڑکیاں کھول دیتے تھے اور کھڑکیاں کھول کے ان کا بلیف ہوتا تھا کہ اب یہ کیریچرز آئیں گے کھانا کھائیں گے ہم ان کو آفرنگز دیں گے اور یہ ہم سے خوش ہوں گے یعنی یہ جو فالس ڈائیٹیز ہیں جو سو کالڈ گارڈز ہیں یہ آکے ہم سے خوش ہوں گے کھانا کھائیں گے دوسروں میں کھانا بانٹو ہارویسٹ کرو یہ چیز پھر فرگیٹ ہو گئے کہ اس کی اصل روٹ کیا تھی اور اس کو اڈاپٹ اس طرح کر لیا گیا کہ اس دن کو توفیز ویرہ دو بچوں کو بچے توفیز مانگنے آتے ہیں بچے چیزیں مانگنے آتے ہیں چلو یہ خوش ہوں گے ہماری ڈائیٹیز ہمارے جو سو کالڈ گارڈز ہیں اور کاؤسٹیومز وہ ایک اٹریکشن تھی آپ کو پتا ہی ہیومن مائنڈ ایسا ہے کریٹیو ہے کچھ کہ اس طرح کی آرٹ ہیومن مائنڈ کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے ڈارک آرٹس کہتے ہیں اور ہیومن مائنڈ کیوریس بھی ہوتا ہے وہ چیز جو ہیومن بینگ نے دیکھی نہ اس کی طرف سائیکلوجیکلی سبیکنگ ہم ویسے اٹریکٹ ہوتے ہیں جیسے چڑے لے جن مانسٹرز اس کی بچے کتنی باتیں کرتے ہیں تو بچوں کے لیے ایک بڑی اٹریکٹیو چیز تھی اس چیز کو بزنس اپرچونٹی سمجھا یورپ نے اسپیسلی کرسٹن پھے تھراؤوٹ کرپٹ ہوتی رہی ہے کرسٹن کو تو ایک بہت بڑی جو آپ کہلیں اس کو میں کہوں گا کہ ڈیفیٹ ان کی ایڈیولوجی کی کہ تھراؤوٹ ہسٹری کرسٹن جو ہے وہ دوسروں کی چیزیں اڈاپٹ کرتے رہے جیسے سینٹ کانسٹنٹائن جو تھا اس نے رومن مائتولوجی اٹھا کے چرچ کو ہی کہہ دیا کہ تم ٹرینٹی پرموٹ ٹرینٹی جو ہے یہ سینٹ کانسٹنٹائن نے بیسکلی انسٹیٹوشنل آئیز کی تھی اس سے پہلے ٹرینٹی کا کونسپٹ چرچ میں نہیں تھا ویسے کچھ لوگ ٹرینٹی کے بلیور تھے لیکن سٹیٹ ریلیجن کرسٹینٹی ٹرینٹی والا کبھی نہیں تھا ٹرینٹی فادر سن اور ہولی گوز یہ دھائی سو سال بعد تین سو سال بعد سینٹ کانسٹنٹائن نے ایڈاپٹ کیا تھا پولٹیکل بینیفٹ کے لیے رومنز کے ساتھ ذرا وہ خود بھی رومن تھا ظاہر ہے سینٹ کانسٹنٹائن پولٹیکل اس کے لیے اسی طرح یہ جو پوپ گریجری ہے اس نے اس کو آٹھویں صدی میں ایک فیسٹیول کا نام دیا اور اس نے کہا کہ ہم کمیموریٹ کریں گے ہمارے تمام سینٹس اسی طرح کمیموریٹ آل ڈا سینٹس وہی چیز کافی کی لیکن اس کو رنگ ایک اور دی اور یہ چیز چلتے چلتے پھر ظاہر ہے کیپٹلیسٹ جب آیا انہوں نے تو پھر اس میں اور اپرچونیٹی دیکھی کہ یہ تو پیسے کمانے کا بڑا زبردست ذریع ہے ہر وہ چیز جس میں لوگ باہر نکلیں ماسک بکیں کوسٹیمز بکیں لوگ جو ہیں وہ پہلی بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں چڑیلوں کی شکلوں سے ہری جنات وغیرہ جو بھی انہوں نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں اس طرح کی چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اب عام لوگوں نے اس میں کوئی بھی حام نہیں دیکھا کہ اس میں حارم کیا ہے اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس میں چند ایک حام کیا ہے اب میں آپ کو ان کے جو ڈائیٹیز ہیں ان کے نام بتاتا ہوں جن کو ایکشلی آفرنگز کی جاتی تھی اور جن سے بچنے کے لیے یہ ماسک اور یہ چیزیں پہنے یادی پکا ایک ڈائیٹی ہے جو ہارویسٹ آفرنگز کو ریسیو کرنے آتا پکا کی ذرا یہاں پہ اگر آپ شکل دکھائیں میں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ون کے نام سے پکچر ہوں گی یہ پکا جو ہے یہ ایک عجیب و غریب کیریچر ہے جو جس کے بارے میں بلیف یہ بن گیا تھا کہ یہ آکے لوگوں کو مار دے گا اور یہ شیپ چینجنگ شیپ شفٹر کیریچر یعنی یہ بچے کی شکل بھی دار لیتا ہے جس کو چھلاوہ ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ بلیف بہت پرانے بنے ہوئے اس طرح کے کیریچر کے بلیف تراؤٹ ہسٹری چلتے ہیں ابلیس بے وقف تو بنائے رہے لوگوں کو ہمیں تو اللہ نے شکر ہے الحمدللہ مسلمان نے بتا دیا کہ شیاتین یہ تمہیں اپنی عبادت کرنے میں لگاتے ہیں کلیرلی اللہ نے قرآن میں بتایا کہ مشرقین نہیں عبادت کرتے بٹ فیمیل جنز کی ایسی نا قرآن کیا ہے کہ یہ فیمیل جنز کی عبادت کرتے اور کسی کی عبادت نہیں کرتے یعنی ان بتوں میں فیمیل جنز ہیں اور میل جنز ہیں جن کی تمہیں عبادت کر رہے ہو اور یہ شیاتین تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں جیب و غریب شکلوں میں آ کے ان کے بت بن جاتے ہیں ان کے جو ہے وہ کیریچرز بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے پھر آگے سے آئیڈل بنا لیتے ہیں اور انہیں گارڈ سمجھتے ہیں فالس ڈائیٹیز سمجھتے ہیں تو یہ جو بکا ہے یہ ایک شیف شیفٹنگ کریچر ان کے نزدیک تھا جو اس طرح سے آتا تھا ینگ گرلز کو مارتا تھا یا جو بھی ان کا بلیب تھا تو اس کو ہارویسٹ آفرنگز دی جاتے تھے بکا بی یو کے ہے لیڈی گوین لیڈی گوین ایک ہیڈلیس کریچر ہے سیکنڈ پکچر لیڈی گوین اور یہ اپنے پک کے ساتھ آتی تھی سو کالڈ پک اور سو کالڈ لیڈی گوین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹوٹلی مت ہے تو اس کی بات کہاں سے چل گی تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ شیعتین بہت ایزی لی لوگ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اس طرح کی شکلوں میں آ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین قسم کے جن ہیں ایک شیف شیفٹر جو سامپ اور کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں زیادہ تا ایک جو ہر وقت ہوا میں جو ہے وہ اڑ رہے ہیں اور وہ ایوز ڈراؤپنگ بھی کرتے ہیں پہلے آسمان پہ جا کے کچھ سن لیتے ہیں ان میں اچھے جن بھی ہیں برے جن بھی ہیں اور انہیں شہاب ساکب مارا جاتا ہے وَلَقَرْزَيِّنَا سَمَا دُمْعَا بِمْسَابِيَا وَجَاللَّهَ رُجُومَا لِشْشَيَاتِينَ کہ ہم شیاتین کو مارتے ہیں تیسرے جو ہیں وہ ہمارے درمیان رہ رہے ہیں بستیوں میں وہ ایک جگہ رہتے ہیں کوچ کر جاتے ہیں آگے جا کے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ عجیب و غریب جگہوں میں رہتے ہیں وَاشْرُومز میں رہتے ہیں ایون سنک میں بیسن کو جو سنک ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ابن باز نے بتایا اس میں بھی جنات ہو سکتے ہیں یعنی ہمیں نہیں پتا وہ کس شکل میں ہے کسی نے جن کی اصل شکل نہیں دیکھی ہے آگ کے بنے میں وہ آگ بھی ایک سپیشل قسم کی آگ ہے ظاہر ہے اور شیف شفٹر جن جو ہے جو سامپ اور بلی اور کتا خصوصاً سامپ اور کتا بن جاتا ہے تو وہ اس طرح کی شکلیں بھی دھاڑ سکتا ہے جب ہے ہی شیف شفٹر پھر یہ کہ لوگوں کی اپنی بھی کچھ ایسی کیریٹیوٹی ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح کی شکلیں خود بھی بنا لیتے ہیں بہت سے لوگ سکیزوفرینک ہوتے ہیں انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اصل میں اگزیسٹ نہیں کرتی وہ پھر شکلیں بناتے ہیں